بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کڑھائی میں تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل لیں گے تقریباً ایک کلو چکن کے مکس پارس ہیں آئل گرمونے کے بعد اس کو کڑھائی میں ڈال دیں گے چکن کو دو چار منٹ فرائی ہونے کے بعد اس میں ٹاماٹر ڈال دیں گے اور پانچ منٹ ڈھک کر رکھ دیں گے لگ باری کٹی ہوئی ہری میر سے ڈال دیں گے نمک ایڈ کریں گے میں دو چمچ نمک ایڈ کر رہا ہوں ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے آج میں نے ابھی بھی میڈیم پہ ہی رکھی ہوئی ہے لسن ادھرک کا پیس ڈالیں گے تکریباً دو چمچ یہ لسن ادھرک کا پیسٹ ہے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اس کو تکریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ڈھکتے رکھ دیں گے لوگ سے میڈیم آج پر تکریباً دس منٹ گزر جانے کے بعد الحمدللہ اس میں ٹماٹر مکمل طریقے سے دل سکا ہے ابھی جتنا ہو سکے ہم اس کے ٹماٹروں کی دو چھلک ہیں یہ میں نکال دوں گا ٹماٹر کچھل کے نکالنے کے بعد اس میں کالی میچ ڈالیں گے میں ڈیٹھ چمچ کالی میچ ڈال رہا ہوں آپ کو اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ یا دو چمچ اس سے زیادہ نہیں ڈالیے لیں اس سے مکس کریں گے لہم میں نے میڈیم کے بھی رکھی ہوئی ہے اب اس میں دو چمچ دھائی کے ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو دھائی کو پھینٹی لگا کر بھی ڈال سکتے ہیں نہیں کہ جس طرح میں ڈال رہا ہوں اس میں اس کو مکس کر دیں گے اور تھوڑے دیر کے لیے اس کو اور پکائیں گے اس طرح سے اچھی درگ سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو تقریباً پانچ منٹ اور پکائیں گے تاکہ یہ اپنا گھی چھوڑ دیں بہت زبردست کشبو آ رہی ہے اور بہت زبردست رنگ بھی بن گیا اس میں ہم مرچے ڈالیں گے اور باریک کٹی ہوئی ادرک اس میں ڈال دیں گے اور اس کو معمولی سے مکس کریں گے 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 الحمدللہ چکن کڑائی تیار ہے آخر میں اس میں دھنیا ڈالیں گے اگر آپ کو پسند دھنیا ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو دو چار پتے خود ہی نہیں کہ آپ ڈال دیں اس میں بہت اچھا فلیور بنتا ہے اس سے بھی الحمدللہ کڑائی تیار ہے اب اس کو سرف کرتے ہوں الحمدللہ بہت مزے کہ چکن کڑائی تیار ہوئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا چاہے تو آپ لیمبو ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر جزا کر اللہ دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ